بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ میڈیا والوں کا بہت شکر گزاروں کہ شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہماری آج کا پرنس کانفرنس ہماری پارٹی بلوچستان عامی پارٹی کے حوالے سے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں آج کے اس پرنس کانفرنس میں جیسے کہ آپ جانتے کہ بلوچستان عامی پارٹی کو تقریباً ابھی وجود میں آئے ہوئے کوئی چار سال کے آس پاس ٹیم ابھی بھورا ہونے والا ہے یہ پارٹی جس سوچ اور جس مقصد کے لیے بنائے گی اس سوچ کے ساتھ ہمیں کوئی اختلاف نہیں وہ سوچ ایک پوزیٹیو سوچ تھا کہ اس پارٹی میں بلوچستان کے تمام اقوام کے لوگ جس میں پشتون بلوچ سرائکی آزارہ جتنے بھی اقوام کے لوگ ہیں وہ سب اس پارٹی میں شامل ہو جائیں اور بلوچستان میں ایک نئی قوت بنیں اور اس قوت میں یہ جو قوم پرستی ہے یہ جو نفرت ہے یہ جو بغض ہے وہ ختم ہو جائیں تو ہمیں اس سوچ سے ابھی کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے یہ پارٹی کچھ ایسے لوگوں کے آج چڑھی کہ انہوں نے اس پارٹی میں وہی قوم پرستی کا زہر گولہ وہی لوٹ کا سوٹ وہی نفرت وہی بغض کے بیج بوئے انہوں نے جب یہ پارٹی وجود میں آئی تو میں نے اپنی حال کا پچی سے اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ جن کی تعداد ساڑھے تین سو کے لگ بکتی ہم نے اس پارٹی میں شملیت کی اس کے بعد اس پارٹی میں آپ میڈیا کے سارے دوست جانتے ہیں کہ ہم نے بلوستان آئی پارٹی کے سٹوڈنٹ فیڈریشن کو پورے صوبے میں ایک نام دیا اس کا وجود ہم نے رکھا اس پارٹی کا پارٹی میں جو فیڈریشن گروپ تھا اس کے تمام دوست ہمارے شانہ بشانہ تین سال تک چلتے رہے اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ پارٹی تو الگ بات ہے کچھ پارٹی کے سینئر عددار جو اپنے آپ کو پارٹی کے بڑے سینئر اور بڑے زموار شخصیات سمجھتے ہیں انہوں نے بدقسمتی سے ہماری فیڈریشن میں بھی کئی دھڑے بنائیں اب جو کہنا ابت یہاں تک پہنچی ہے کہ جس حلقے سے میرا تعلق ہے اس حلقے میں کروڑوں روپے کی جو فنڈنگ پچھلے سالوں سے ہوئی ہے جو وہاں پہ کمیٹی بنائی گی ہے جس ایرے میں کام ہو رہا ہے بدقسمتی سے اس کمیٹی میں کوئی ایسے شخص نہیں ہے جس کا تعلق باپارٹی سے ہو باپارٹی جو کہ اس وقت پانچ گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے نمبر ایک سینئرٹ میں بھی دو گروپ ہیں نمبر دو وفاق میں بھی دو گروپ ہیں نمبر تین یہاں پہ ہمارے صوبے میں ایک جام صاحب کی گروپ ہے ایک قدوس صاحب کا گروپ ہے تو یہ چھاروں کے پانچ جو گروپ ہے وہ بڑا انوکا گروپ ہے وہ ہے خواب خرگوش میں سوئے ہوئے لوگ جنہوں نے عوام کا اوٹ لے کے آرام سے سوئے ہوئے ہیں صرف یہ ڈراما دیکھنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کیا کر رہے کس نے کہاں جانا ہے کس نے کہاں نہیں جانا اس وقت ہمارے علکی علکہ پچی سے جتنے بھی دوست جنہوں نے میرے ساتھ شمولیت کی پچھلے تین سال سے وہ کافی نالا ہے ناراض ہیں اور اس کے علاوہ پارٹی کے ورکرز کو ورکرز کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا یہ بات کوئی ڈکی چپی ہے نہیں یہ میڈیا جانتا ہے پورا صوبہ جانتا ہے بولوچستان ہاؤنیوں پارٹی میں صرف اور صرف روزی حول سے لے کے حاش تک مفادات کی جنگ ہو رہی ہے صوبے کے مسئلے پہ کوئی بات نہیں کر رہے صوبے کے نوجوانوں کے لئے کوئی بات نہیں کر رہے صوبے میں جتنی بھی معاملات جو ناقابل برداشت ہو چکے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ابھی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو عدم اعتماد آیا اس میں جو ہمارے عزرات ہیں انہوں نے جا کے ای پی ڈی ایم کو انہوں نے اور دیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے کہ آیا انہوں نے ہمارے پارٹی کے کوئی گرینڈ کرونشن بلایا کیا انہوں نے ایگزیکٹیو کمیٹری میں مشاورت کی کیا ہمارے پارٹی میں پارٹی انٹر الیکشن ہوئے ہیں کیا ہمارے پارٹی میں نوجوانوں کو اس چیز سے آگائی حاصل ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف باپ پارٹی جسے پارٹی کا نام دیا گیا ہے بدقسمتی سے اب وہ پارٹی نہیں رہی وہ صرف ایک گروپ کا شکل اختیار کر چکی ہے میں نے اور میرے تمام دوستوں نے اس وقت جو سٹوڈنٹ فیڈریشن میں جنہوں نے تین سال کام کیے وہ آپ لوگوں سے لکا چپا نہیں ہے لیکن یہاں پہ بستر اقتدار بیٹے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے آئین کو بھی پاعمال کیا جنہوں نے ہم لوگوں کے بیچ میں بھی دڑے اور نفرتیں پیدا کی آج باپ پارٹی اس حد تک پہنچی ہے کہ اس میں پہلے سے بدتر قوم پرستی آئی ہوئی ہے پہلے سے بدتر بدنظمی آئی ہوئی ہے جب ہمارے قائدین خود ہمارے اس پارٹی کے آئین کو پاعمال کر رہے ہیں تو ورکر ان سے کیا سیکھیں گے باپ پارٹی کے تمام ورکر اس وقت نالا ہے ناخوش ہے وہ الگ بات ہے کہ کوئی بولتا نہیں ہے میں بزاتے خود جو پارٹی میں غیر آئینی فیصلہ ہوا پارٹی میں میں وہ واحد شخص ہوں جو جا کے میں نے کوٹ کے دروازے پہ دست دک دی اور میرے حق میں اور پارٹی کے ورکرز کے حق میں ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ نمائندے جو بولتا نہیں پارٹی کے ووٹ پہ آکے اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کسی کے لئے اکی حواظ نہیں اٹھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ار کسی کو ڈر ہے اپنی پیج ڈی پی کا اپنے فنڈ کا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جام صاحب کو ناگوارہ ہو اور میرے پیج ڈی پی کے فنڈ روکے جائیں اگلے کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسی بات کروں کہ وہ قدوس صاحب کو ناگوارہ ہوں وہ ناخش ہوں اور پیج ڈی پی سے میرے اسکمات نکل جائیں ان کی سوچ صرف اپنے پیج ڈی پی تک ہے ان کی سوچ صرف اپنے جو ہے مفات تک ہے حوام اور پارٹی اور ورکر کے لئے ان کی سوچ نہیں ہے تو لہٰذا اب اس پرنس کانفرنس کے بعد انشاءاللہ جوگ درجوگ بولوچستان آئیوں پارٹی سے وہ ورکر جن کا ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے جو مذبت سوچ رکھتے ہیں وہ اس پارٹی کو خیر بات کہنے والے ہیں میں آج اس پرنس کانفرنس میں حلقہ پچی سے جتنے بھی دوست میرے ساتھ اس پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی ساڑھے تین سو کے آز پاک جتنے بھی ہمارے دوست بائی تھے مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ اور بشمولے بولوچستان حوامی سٹرون فیڈریشن کے نوجوانوں کے ساتھ ہم آج بولوچستان آئیوں پارٹی سے استیفہ دیتے ہیں آج سے ہمارا بولوچستان آئیوں پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ پارٹی جس مقصد کے لیے بنی ہوئی تھی وہ مقصد ابھی فوت ہو چکا ہے موجود اسیم صاحب میرے قدود بزینجو صاحب وہ ان سے میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ بھی انہوں نے کافی کوششیں کی کہ ایک لائے حمل بنے جان جمالی صاحب نے کافی کوششی کی کہ پارٹی کو ایک مذبت فریڈ فارم پہ لے کے آئے لیکن اس میں موجود کچھ ایسا اناثر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ورکر اٹھ کے آجائے ہمارے ورکر کو روزگار ملے کل کے روزگار ان کو ملے گا تو شاید وہ ہمارے جے جے کار سے نکل جائیں تو انہوں نے پرپور کوشش کی لیکن پارٹی پارٹی بن نہیں پائی ہم نے بدقسمتی سے اس پارٹی میں تین ساڑھ تین چار سال ہمارے ضائع ہو گئے ہمارے دوستوں کے ضائع ہو گئے ہمارے علکے کے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل رہے ہیں ان کا یہ قیمتی وقت چار سال کا ضائع ہو چکا ہے میں آج اس پرنس کانفرنس میں ہمارے علکے کے ان نمائندوں کو جنہوں نے وہاں سے اوٹ لے کے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں ان کو آج میں یہ چیلنج دیتا ہوں ان کو آج میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں آپ اس خواب کو دل سے نکال دیں کہ آپ دوبارہ ہمارے علکے میں آئیں گے اور ووٹ لے کے اقتدار میں بیٹھیں گے اور اقتدار کے مزے لیں گے ہمارے علکے میں علکہ پچیس میں آنے والے الیکشن میں میں اور میرے تمام دوست ہاں اگر ہم کسی فلیڈ فارم پہ گئے ہیں شاید ہمارے ساتھ کئی سیاسی پارٹیوں کے ابھی تک رابطے ہو رہے ہیں جس فلیڈ فارم پہ ہم گئے اس فلیڈ فارم سے ان کا برکفور مقابلہ کریں گے اگر ہم آزاد کی شکر میں تھے اس کا برکفور مقابلہ کریں گے لیکن ان اناثر کو ہم واپس اسمبلی میں آنے نہیں دیں گے اور باپارٹی میں ورکر کے ساتھ جتنے انہوں نے ظلم ستم ڈالے ہیں ان کے اوپر شاید وہ کسی پارٹی میں بھی نہ ہو یہاں پہ نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی سوچ ہے اور نئی ورکر کی کوئی اہمیت ہے دعویدار تو بڑے ہوتے ہیں اسلام آباد میں بیٹے ہوتے ہیں کوئیٹا آ جاتے ہیں دو دن کے لیے پورٹو سیشن کر لیتے ہیں سیرے پیات رکھ کے جی جی کر کے جی جی کر کے جی جی کر کے چلے جاتے ہیں لیکن کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے اور آنے والے وقت میں ان کے جتنے بھی فنڈنگ ان کو ہوئی ہے چاہے وہ پیز ڈی پی سی ہوئی ہے وہ وزیراڑا کے سپیشل فنڈنس کی ہوئی ہے ان کے انشاءاللہ تمام تر لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں ہانے والے وقت میں انشاءاللہ ان کا اتصاب بھی ہوگا اور کڑا اتصاب ہوگا کیجئے جا عربوں کربون پہ آپ لوگوں نے استعمال کیے باپارٹی کے نام پہ انور کر کے اوڈ پہ یہ کہاں پہ استعمال ہوئے ہیں انشاءاللہ ہماری جو متبر ادارے ہیں وہ بھی ان کا اتصاب کریں گے اور حوام بھی ان کا اتصاب کریں گے تو ہم آج اس پرنس کانفرنس میں یہ جو ایک گروپ ہے جس کو پارٹی کا نام دیا گیا ہے ہم اسے الہدگی کا اعلان کرتے ہیں ہمارے الکی کے تمام لوگ الکاپ پچیس اور بمائے شمول ہمارے جنرل فیڈریشن کے جتنے نوجوان ہیں جو ہماری کاروہ میں شامل ہیں ہم سب کے سب بولوشتان ہائیو پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں دیکھیں میرے بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کیے کہ میں نے اس بڑے فیصلے سے اپنی قیادت کو اعتماد میں لیا ہے یا ان سے کوئی مشاورت کی میں تو آپ سے یہ آس کروں ہم کس قیادت کے پاس چلے جائیں قیادت ہوگی تو ہم کسی کے پاس جائیں گے یہاں پہ تو یہ نہیں پتا کہ اس ٹیل پارٹی کا پریزیڈنٹ کون ہے پارٹی کا پریزیڈنٹ زور بھی لے دی ہے جہاں کمال ہیں وہ قائم مقام ہے وہ اسے تو استیفہ دے دی وہ واپس پریزیڈنٹ بن گیا ہمیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کس پارٹی کا اصطر سربراہ کون ہے ہم کس کے پاس چلے جائیں کس سے کوئی اعتماد ملیں ہم نے تو کئی بار ہماری پارٹی کی جتنے بھی سربراہن ہیں سب سے ہم نے کئی بار شکایتی کی لوگوں کے تحفظات پہنچا ہے دیکھیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے اب یہ پارٹی نہیں رہی یہ ایک گروپ ہے یہ مختلف گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے یہ پارٹی میں نے آپ کو اور اس کیا تھا نا آپ سینر پہ چلے جائیں وہاں بھی بھی دو گروپ ہیں کچھ سینر ایک طرف ہے کچھ اگلی طرف ہے آپ وفاق پہ آج ہیں جو ہمارا بھی یہ ٹولے میں یہ لوگ شامل ہو گئے وہاں بھی بھی دو گروپ ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اعتماد کوئٹ دیں گے کچھ کہتے ہیں نہیں وہ اوٹ لے کے آرام سے گھر میں سوئے ہوئے ہیں اس سملیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف وہ صرف اپنی بجڈی پی پر انہوں کی نظر ہیں عوام اور اپنی علکے پر انہوں کو کوئی نظر نہیں ہے ہم کس کے پاس جائیں ہم نے اپنے تین ساڑھے تین سال اپنے قیمتی وقت اس پہ ضائع کیا تو مزید ہم اس پہ اپنے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں سیاسی جماعت تو ہے ہمارے ساتھ کئی سیاسی جماعتوں کے ہمارے پاس رابطے ہیں ہمارے ساتھ لیکن اس سے لا تعلقی کے بعد ہم مشاورت کریں گے اپنے تمام علکے کے تمام دوستوں سے ہماری سنرل فیڈریشن کے تمام نوجوان سے مشاورت کریں گے اس کے بعد شاید ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کس سیاسی جماعت میں جانا ہے اس طرح سیاسی جماعت جن کا ایک منشور ہو جن کا ایک سوچ ہو جن کو ورکرز کا اعتماد آنسل ہو ورکر کر کے ان کو غدر ہو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ جب ہوگا تو اسی ٹیبل پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے معذر ہو جائیں گے بڑا حچی سوال کیا آپ نے سب سے پہلے میں آپ کو سوال کا شکریہ عذا کرتا ہوں دیکھیں ہم کورٹ میں بھی گئے کورٹ میں ہم کیسے گئے جب ہمارا تعلق اپنی پارٹی سے کوئی بھی بندہ اپنی پارٹی کو کورٹ میں لے کے نہیں جاتا فیصلہ یہ ہوا کہ غیر آئینی طور پہ جنرل سیکرٹری نے جو فیصلہ کیا وہ آئین انہوں نے آئین شکنی کی نہیں مفادات نہیں میرے مفادات میرے پارٹی کا آئین ہے میرے مفادات میرے پارٹی کا جو ہمارے پارٹی کے ورکر ہیں وہ ہیں میرے مفادات ہماری سٹونٹ فیڈریشن کے مستقبل تھا یہ مفادات دے کہ جو انہوں نے غیر آئینی فیصلہ کیا تو اس غیر آئینی فیصلے کی وجہ سے میں ایک کورٹ پہ چلے گیا میں وہ واحد شخص ہوں جس نے اپنی زمین کو نہیں بیچا مجھے کافی تریٹس ملی ہیں مجھے کافی آفر ملی ہیں مجھے پیچھے آٹنے کے لیے کافی چیزوں کے آفر ہوئی ہے لیکن میں نے کہا نہیں میں اپنی زمین کا فیصلہ نہیں کروں گا میں اپنی ذاتی مفاد کا فیصلہ نہیں کروں گا میں نے کہا میں کورٹ میں جاؤں گا اور ابھی تک میں کورٹ میں ہوں میں نے کہا میں پیچھے آٹھوں گا نہیں میں نے اپنی پارٹی کے آئین کا کیا ترام کیا ہوا ہے میں نے اس کے ورگر کے ترام کیا ہوا ہے میرے ساتھ جو دوست کلیک اب تک ہیں وہ اسی وجہ سے کبھی اپنے زمین کا سعودہ نہیں کیا اس لیے ہم کورٹ گئے ہوئے تھے تو ہمیں اس پہ مزید جو ہے نا اس پارٹی میں رہنے کا کوئی جواز یہ نہیں بنتا آخر میں آپ سب میڈیو لے کر شکریہ اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے تمام دوستوں کے بہت